مرکنے والکم بیک ٹو میری چینل والکم بیک ٹو این ادر ویڈیو آج بنا رہی ہوں میں کشمیری چائے جو کے میرے گھر میں سب کی موسٹ ویورٹ ہے اور میں بنا رہی ہوں ایک نئے طریقے سے تو آپ نے میری ویڈیو کو فول وارچ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی تو سب سے پہلے چلیں جب اپنی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور یہاں میں آپ پنگ کی چائے بنانے کے لیے اس کا کیوہ ریڈی کروں گے کیوہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہاں تین کب جو ہے وہ پانی کے لیے ہے ایک مینس میں ڈال دی ہے جی سوف چار ردد میں نے اس میں χوٹی دال دیے ہے ایک مینس میں ڈالا ہے دال ٹھنگ کا ٹکڑا اور اکی مینس میں ڈالا ہے جو بادین کا پھول ہا میرے پاس ہے دو قسم کی گرین ٹی یہ وہ ہے جو ٹپال کی گرین ٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک جو کہ میں نے کھولی لے کے رکھی ہوئی ہے گرین ٹی پندسار کی شاپ سے تو آج میں کھولپ گرین سے بناؤں گی اس کے لئے میں نے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ گرین ٹی کے لئے لیا ہے یہ بھی میں اس کیوے میں ڈالوں گے اور کیوے کو ہم جو ہے وہ اچھے سے پکائیں گے ایون کے تین کپ ہم نے کیوے پانی کے لئے ہیں کیوہ بنانے کے لئے تو جب ون ان ہاف کپ رہ جائے گا تو کیوہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا اچھا جی کیوہ جو ہے وہ ہمارا یہاں ہو رہا ہے ریڈی اور میں بنا رہی ہوں آل موسٹ آٹھ سے نو کپ چائے کے تو اس کے لئے جو میں نے چھے کپ جو ہے وہ دودھ رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لئے دودھ کو جو ہے وہ اچھے سے پھینٹ کے کریں گے بوائل اور ساتھ میں ہمارا کیوہ بھی ہو رہا ہے ریڈی جب تک کیوہ ریڈی ہوگا تب تک دودھ جو ہے وہ بھی بوائل ہو جائے گا بہت زیادہ مزے کی ڈلیشیس چائے بہنے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو ہے وہ ویڈیو بھی شوٹ کروں اور اپنی وائل ٹی فیملی کے ساتھ شیئر کروں میں بھی اس میتھڑ کا کسی کو نہ بھی پتا ہو تو یہ جو ہے وہ بڑا ایزی سا اور سمپل سا میتھڑ ہے اس سے زیادہ افٹ بھی نہیں کرنے ہی پڑتی اور جلدی ہی مطلب کچھ ہی ٹائم میں بہت مزے کی جو گرین ٹی ہے کشمیری چائے وہ ریڈی ہو جاتی ہے فٹا فٹ جھٹ پٹ سے ریڈی ہونے والی یہ گرین ٹی ہے میں اب ڈال رہی ہوں اس میں 2 سے 3 ٹیپل سپون جو میں نے اس میں چینی کے ڈالیا ہے زیادہ بھر بھر کے نہیں لیا بلکل میں نے مناسب سے اس میں چینی ڈالیا ہے چینی جو ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ڈالیں گے لیکن اس سے سٹیج پہ اپنے چینی کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایک ایسی چیز ڈالنی ہے جو آل ریڈی مٹھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے چینی جو ہے وہ آپ پہلے کم ہی رکھے گا بعد میں چینی اگر سٹارٹنگ سے آپ کام رکھیں گے چینی بات میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے مطلب زیادہ ہو سکتی ہے کم تو آل ریڈی ہوتی ہے اگر آپ سٹارٹ سے ہی چینی زیادہ رکھ لیں گے تو پھر چینی جو ہے وہ کام چائے میں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں میں نے دودھ کو اچھے سے جو ہے نا وہ تین چار بوائل دلا کے آپ پھینٹ لیا ہے دودھ جو ہے اگر آپ کا صحیح سے پھینٹا ہوا دودھ ریڈی ہوگا تو یقین جانے گرین ٹی جو ہے وہ بہت زیادہ مسے کی بنے گی تو جتنا ہو سکے دودھ کو اچھے طریقے سے بوائل دلائیں اور پھینٹتے رہیں تو چلتے اب ہم اپنے کیوے کی طرف کیوہ جو ہے وہ آرموسٹ ہمارا ہو چکا ہے ریڈی میں نے تین کپ پانی کے لیے تھے کیوے کے لیے اور یہ دیکھیں اب اس میں ڈیر کپ ون این ہاف کپ جو ہے وہ رہ گیا ہے کیوے کا کیوہ اب ہمارا ہو گیا ہے ریڈی تو جو دودھ ہم نے بوائل کر کے اچھے طریقے سے ریڈی کر لیا ہے اس نے ہم اب کیوے کو ڈالیں گے یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں جی کیوہ جو ہے میں نے چھنے کی مدد سے کیوہ جو تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے دودھ کے اندر اور جو اس کے پتے تھے کرین ٹی والے وہ ہو گئے ہیں علیدہ تو اس کے بعد ہم ایک سے دو بار اسے پھینٹیں گے اچھے طریقے سے اور اس میں پھر جو ہماری ایک سیکرٹ چیز ہے وہ ڈال دیں گے یہ ہے جی ہماری سیکرٹ چیز جسے کہتے ہیں جامی شیری آپ نے جامی شیری کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جامی شیری جو ہے وہ اس میں زیادہ نہ ہو اپنے اپنے چائے کے کپ کے مطابق اس میں جامی شیری ڈال دیا ہے میں یہاں آٹھ سے نو کپ چائے کے بنا رہی ہوں تو میں نے صرف اس کے کلر کے لیے اور اس کے تھوڑے سی ٹیسٹ کے لیے میں نے اس میں جو بوتل کے اوپر والے ہوتے ہیں دھکن جو ہوتا ہے وہ میں نے دو ڈھکن ڈال دی ہیں جی اس میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست اس کا کلر نکلایا ہے پنک پنک اور یقین جانے بلیر میں اتنی مزے کہ اس کی خوشبو آرہی ہے نا گرین ٹی کی جامی شیری جو ہے وہ اپنے بہت کم ڈالنا ہے اس میں کیونکہ وہ یہ صرف ہم کلر کے لیے ہی اس میں استعمال کرتے ہیں جامی شیری یہاں میں اس میں آئیڈ کروں گی فو ٹیبل سپون ڈرائی ملک کے تو اس کے لیے یہ دو پیکٹ انف ہوں گے کیونکہ ایک پیکٹ میں آئی ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ خوشک دودھ کے نکل آتے ہیں تو میں اس میں دو جو ہیں پیکٹ وہ ڈال دوں گی ڈرائی ملک کے لیے اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا آتا ہے جو ہے وہ ہماری گرین ٹی ریادی ہو جاتی ہے اچھا آپ کو ایک سیکرٹ بات یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو گرین ٹی کی ریسیپی ہے یہ کیٹرین والوں کی ہوتی ہے یہ جو شادی بیاں میں بناتے ہیں گرین ٹی یہ ان کی ریسیپ ہوتی ہے مجھے بھی اس ریسیپی کا کچھ دن پہلے ہی پتا چلا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی بناوں ہوں گی اور اپنی یوٹیوب کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ اگر میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا تو میری فیملی کیوں نہ فائدہ اٹھائی اس چیز سے یہ وہ طریقہ ہے جو شادیوں میں لوگ گرین ٹی بناتے ہیں تو اتنی زیادہ مزے کی گرین ٹی بنتی ہے شادوں میں تو میں نے سوچا کہ ہم بھی بنا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہی گرین ٹی بنتی ہے تو یقین جانی ہے سیم وہ ہی ٹیسٹ تھا اتنی زیادہ مزے کی بنی تھی یہ گرین ٹی تو آپ جو ہے نا وہ میری ریسی پر سے بنائیے گا تو اچھا جی اس کے بعد میں نے اب اس میں ڈال دیا ہے ہاف جو ہے کریم کا پیکٹ اس سے اور زیادہ اس کو ڈلیشیس کرنے کے لیے کریم ڈالنا بھی ضروری اچھا جی اس ٹیج بے جو ہماری گرین ٹی ہے وہ آلوست ریڈی ہو چکے ہیں میں یہاں دو سے تین مین اور جو ہے وہ اسے اچھے سے اور پھینٹ لوں گے تاکہ جو ہم نے اس میں کریم اٹ کی تھی وہ اس میں مکس ہو جائے گی اور اس کے بعد گرین ٹی جو ہے وہ ہماری ہو جائے گی ریڈی پھر میں اس میں ڈالوں گی نٹس نٹس اب اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں اس میں ڈالوں گی بادام اور پستہ تو گرین ٹی ہماری ہو گئی ہے ریڈی ہوپ سو آپ کو میری آج کی یہ جو گرین ٹی کی نئے انداز کی ریسی پی ہے وہ میں ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی میری ریسی پی کو فولو کرتے ہوئے اسی طریقے سے گرین ٹی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی گرین ٹی بھی بہت زیادہ مزے کی ڈلیشیس بنیں گی کلر وائز اور ٹیسٹ وائز ماشاءاللہ بہت زیادہ مزے کی ڈلیشیس بنی تھی آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی ہے اور کون کون جو ہیں وہ اس میتھڑ سے گرین ٹی بنانا جانتے ہیں یا اگر کسی کو اس ریسی پی کا پتہ تھا تو وہ وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو جو ہماری گرین ٹی ہے وہ ماشاءاللہ ہو گئی ہے ریڈے میں آپ گرین ٹی کو کروں گی سر اور دکھاؤں گی آپ کو اس کا فائنل لک تو ہوپ سے ہو کہ آپ کو میری آج کی ریسی پی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں ہوں گی نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی